اسلام علیکم ناظرین تو سب لوگ ہوشار ہو جائیں جو لوگ اوپن مائنڈن ہیں اپنی فیملی کی ویڈیو اور تصویریں وغیرہ سوشل میڈر پر اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ لوگ ہو جائیں ہوشار کیونکہ دنیا میں اب اے آئی آ چکا ہے تو اے آئی جتنا ہی فائدہ مند ہے اتنا ہی خطرناک ہے لوگوں کے لئے یقین کرنا مشکل تھا کہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سوفٹ ویر اس حد تک پارفل ہو سکتا ہے آج سے ٹھیک ایک سال پہلے چیٹ جی بی ٹی لوگوں کے سامنے لانچ ہوا تھا اور اس نے ایک سال میں دنیا بدل کے رکھ دی اور اس سے بنانے والی کمپنی کا نام ہے اوپن اے آئی یہ ہے اس کمپنی کا سی ای او سیم اولٹیمین حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ کمپنی کا بورڈ آف ڈیریکٹرز سیم اولٹیمین کو فائر کر دیتے ہیں کمپنی میں کام کرنے والے لوگ حلہ مچا دتے ہیں اس خبر کو سن کر دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ دھیروں لوگ اپنی جوب سے ریزائن دے دیں گے ان سب سے حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ اس پوری کانٹروورسٹری کے پیچھے وجہ بتائی جاتی ہے ایک میسٹیریس اے آئی کو تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سی ای او نے اے آئی کو بنایا اے آئی نے اس کو بھی نہیں چھوڑا اے آئی سے بچنے سے پہلے ان لوگوں سے بچیں جو آپ کے پاس ہیں جو اے آئی کا غلط اسمار کر سکتے ہیں کیونکہ آج ڈکی بھائی نے چند گھنٹے پہلے ویڈیو بنائی ہے اس نے پورا ایکسپلین کیا ہے اپنی ویڈیو کے اندر کے مجھے کیسے بدنام کیا جا رہا ہے اس کی عزت کے ساتھ اتنا کھیلا اتنا اس کو گندہ کیا کہ میں مجبور ہو گیا ہوں یہ ویڈیو بنانے کے لیے وہ یوٹیوبر پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوبر ہے اور وہ اتنی محنت کرتا ہے اچھی اچھی ویڈیوز بناتا ہے کنٹین بناتا ہے اپنی وائف کے ساتھ بناتا ہے ویڈیوز اچھی ہوتے ہیں ان کے بےہودہ ویڈیوز نہیں ہوتی لیکن اس کو بھی بدنام کیا گیا ہے کس کے ذریعے اے آئی کے ذریعے تو آج کا ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپن مائنڈڈ ہیں اپنی فیملی کی ویڈیوز یا تصویریں وہ تو یادکار کے لیے ان انٹرنیٹ پر ڈال دیتے ہیں کہ ہماری یادکار ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ایسا مائنڈ رکھتے ہیں کہ اے آئی کے ذریعے وہ آپ لوگوں کو بدنام کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی غلط ویڈیو بنا کر تو وہ پاکستان کا اتنا بڑا یوٹیوبر ہے تو یہ اس کے ساتھ مسئل ہو گیا ہے آپ تو عامل ہو گئے ہیں ہم تو عامل ہو گئے ہیں یہ مسئلہ آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمیں بھی بلیک مائنڈ کر سکتے ہیں کیونکہ تصویریں سوشل میڈا پر اپلوڈڈ ہیں تو کیا ہوتا ہے صرف ویڈیو کو پر تصویر لگتی ہے اور اس کو پوری ویڈیو تیار ہو کر بن جاتی ہے جگنا دس لاکھ انام رکھا ہے کہ جس نے یہ ویڈیو کریئیٹ کیے اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے اس کا جو بتائے گا دس لاکھ وہ انام دے گا وہ یہ کہہ رہا ہے لیکن یہ غلط ہے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں کسی کے ماں بہنے کے ساتھ وہ یہ سوچیں کہ اس کی اپنی بھی ماں بہنے ہیں مجھے یہ بتائے یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ ڈکی بھائی مختلف جو یوٹیوبر ہیں یہ اپنی فیملیز کو لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے وہ پردے کا خیال نہیں کرتے ہیں جو بھی ویڈیو وہ اپنی فیملی کو لے کے آتے ہیں لیکن ان کی ویڈیو اتنا بےہدہ نہیں ہوتی فیملی میں دیکھنے والی ویڈیو ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ بولتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں کہ آپ لوگ کیا ہیں یہ بتایا آپ لوگ اپنی فیملی کو نہیں لے گیا تھا سوشل میڈیا پر ٹھیک ہے لیکن دوسری فیملی کو ننگا کرنے میں تلے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی ویڈیو بنانے میں انڈیا کا ایک یوٹیوبر ہے اس نے یہ ویڈیو بنائی ہے ٹھیکن پورا اے 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 کے بارے میں اس نے بتایا کہ اے اے کیسے کام کرتا ہے کتنا خطرناک اسے آپ کیا کیا کام کروا سکتے ہیں اور وہ بھی چند سیکنڈ میں ابھی فیس بک پہ میں سرچ کروں گا ٹھیکنہ فیملی تصویریں وغیرہ جو بھی ہیں فیملی سپکس وغیرہ بہت ساری آ جائیں گی تو اس سے کیا جو بھی ہے کس بھی جو اے 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 کے استعمال کے تھے وہ کیا کریں گے وہاں سے تصویریں اٹھائیں گے اٹھا کے اے اے کو تھرو وہ ایسے غلط ویڈیوز وغیرہ بنا کے تو ہر کسی کے فیس بک کی آئی ڈی میں اس کا ورسپ نمبر وغیرہ ہوتا ہے تو رابطہ کر کے ان کو ویڈیو سینڈ کریں گے ان کو بلیک میل کریں گے یہ چیز آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں آپ کو بلیک میل کر کے پیسو کی ڈیوان کر سکتے ہیں تو اس لئے کوشش کریں کہ اپنی فیملیز کی ویڈیو اور تصویریں وغیرہ اپلوڈ نہ کریں اپنی احتیاط خود کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ٹھیک ہے کیونکہ ہر بندے کی فیملی تھے ہماری بھی فیملی ہیں آپ کی بھی فیملیز ہیں تو اس تصویریں اور ویڈیوز نیٹ پہ نہ اپلوڈ کیا کریں آج کل کے زمانے میں اگر پولیٹیو دنیا میں کوئی چیز ہے تو نیگٹیو بھی ہے تو اس دنیا میں نا کافی سارے گھٹیا لوگ بھی ہیں ٹھیک ہے جن کو کسی کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے جیسے کہ ڈکی بھائی اتنا بڑا یوٹیوبر ہے انہوں نے ان کا بھی خیال نہیں کیا ان کے فیملی کو انہوں نے اتنی گندی ویڈیو بنے میں بیان نہیں کر سکتا آپ نے بھی دیکھی ہوگی سوچل میڈیا پہ کیونکہ آج کل بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں تو آپ قائنلی آپ احتیاط کریں اپنی فیملیز کو اپنے دوستوں کو سب کو یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ اس چیز سے پرہیز کریں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور شیئر کریں اور شیئر کریں